اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زہرشی صندو ایڈوکیٹ ہائی کورٹ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ہماری انفرمیٹیو ویڈیو جو ہے وہ ٹریڈ مارک کے مطلق ہے کہ ٹریڈ مارک کیا ہوتا ہے کون سا ادارہ اس کو ریجسٹر کرتا ہے کتنے پیسے اس میں لگتے ہیں کتنے عرصے کے لیے یہ ریجسٹر ہوتا ہے یہ تمام کی تمام باتیں اس ویڈیو میں بتانے کی کوشش کریں گے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اس کے علاوہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو ہے درپیش تو مجھے 03074834430 پر آپ وٹسپ بھی کر سکتے ہیں چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ٹریڈ مارٹ کیا ہوتا ہے اور کیسے اس کو ریجسٹر کروایا جاتا ہے جی تو ناظرین جب آپ اپنی کوئی مارکٹ یا اپنی کوئی پرادک مارکٹ میں لانچ کرتے ہیں یا اس کو انٹریڈیوز کرواتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی سپیسیفک نیم ہو جائے لائک آپ کوئی کریم لانچ کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح پونڈز وائٹننگ کریم ہے اس کی طرح یونی لیور کمپنی کی تو آپ پونڈز ایک برینڈ نیم ہے جس کو ٹریڈ مارک کہتے ہیں اس کے علاوہ آپ کوئی بسکٹ ریجسٹر کروانا چاہتے ہیں آپ نے کوئی بسکٹ لانچ کیا ہے جس طرح ریو بسکٹ کا نام ہے اور لیو اس کی کمپنی ہے تو اس کو آپ ریجسٹر کروانا چاہتے ہیں کہ آپ کا اپنا جو بسکٹ ہے وہ کسی سپیسیفک نام سے ریجسٹر ہو کوئی واشنگ پورڈر ہے آپ نیا لانچ کرتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی سپیسیفک نام ہو جس کو صرف اور صرف آپ یوز کر سکیں تو اس کی ریجسٹریشن کو جو ہے وہ ہم ٹریڈ مارک ریجسٹریشن کہتے ہیں اس کو جو ہے وہ انٹیلیکچل پروپٹی آرگنائزیشن جو ہے آئی پیو جس کا شارٹ فارم ہے وہ ریجسٹر کرتی ہے جو انٹیلیکچل پروپٹی آرڈیننس ٹو تھاؤزن ٹو تھاؤزن ون کے مطابق جو ہے وہ اس کو لائے عمل میں لائے جاتا ہے تو جو انٹیلیکچل پروپٹی آرگنائزیشن ہے اس کے پاس سے برینڈ نیم جو ریجسٹر کروانا ہوتا ہے اس کو کیسے کروائے جائے اس کے جو پاکستان میں چار سٹیپس ہیں ہم ون بائی ون اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں تم کربا سکتے ہیں سب سے پہلا جو step ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے اپنے جو ٹی ایم فارم 1 ہوتا ہے وہ آپ کرنا ہوتا ہے جو ٹی ایم فارم 1 ہون ہے یہ آپ کو IPO کی ویب سائٹ سے بھی مل جائے گا اس کے علاوہ آ 치�ры跡 فارم کو لگو ہے جو نیم وہgsون کر کے ان کو فیزیکلی دینا ہے دو چیزیں تیسرا ایک ڈیمانڈ ڈرافٹ ہوتا ہے ان فیور آف ڈی جی آئی پی او یعنی ڈریکٹر جنرل آئی پی او کے نام ایک ڈیمانڈ ڈرافٹ تین ہزار روے کا فیلپ کر کے وہ ساتھ میں لگانا ہوتا ہے اور ساتھ میں آپ کو آئی ڈی کارڈ کی کوپی چاہیے ہوتی ہے یہ چار چیزیں آپ نے فیزیکلی جمع کروانی ہوتی ہیں آئی پی او کی جو آئی پی او ہے انٹرلیکچل پراپٹی آرگنائزیشن ہے اس کے آفیس میں یعنی یہ فرسٹ ٹیپ ہو گیا آپ کا یہ کرنے کے بعد پندرہ دن میں آپ کو ایک جو ہے وہ ان کے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آئی پی او کے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک ای میل یا ایک آپ کو لیٹر آتا ہے جس میں اپروول موڈیفیکیشن یا اکسیپٹنس کے بارے میں لکھا ہوتا ہے اگر تو وہ آپ کا اپروول ہو گئی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کا اگر کوئی موڈیفیکیشن کرنا چاہتے ہیں تو دو ماہ کے اندر اندر آپ نے اس کا جواب دینا ہوتا ہے دو ماہ کے بعد جو ہے آپ کا آئی پی او جو ہے وہ جنرل ان کا ایک گزٹ ہوتا ہے اس میں آپ کا برینڈ نیم جو ہے وہ چھاپ دیتا ہے برینڈ نیم چھاپنے کے بعد جو ہے وہ ایکسیپٹنس لیٹر آپ کو جاری ہو جاتا ہے جب آپ کو ایکسیپٹنس لیٹر جاری ہو جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض پروڈکٹ کے آگے ٹی ایم لکھا ہوتا ہے اور بعض پروڈکٹ کے آگے گول دائرے میں آر لکھا ہوتا ہے تو آر تب لکھا جاتا ہے جب آپ کو ٹریڈ مارک کا سرٹیفیکیٹ پروپر سرٹیفیکیشن ہو جائے لیکن جب ٹی ایم لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی جو ہے وہ آپ کو ٹریڈ مارک نمبر تو مل گیا ہے لیکن اس کی ریجسٹریشن باقی ہے فرس ٹیپ میں آپ نے فیزیکلی چیزیں جمع کروانی ہے سیکنڈ سٹیپ میں آپ کو جو ہے انہوں نے ٹریڈ مارک نمبر جاری کرنا ہے تھرڈ سٹیپ میں آپ نے وہ ایکسیپٹنس لیٹر آپ کو آئے گا اور دو ماہ کے اندر اندر اگر اس پہ کوئی ابجیکشن نہ ہوا تو الٹی میٹلی جو ہے وہ فائنل اپروول کے لیے آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں چوتھے سٹیپ کے لیے چاہیے ہوتا ہے کہ ہم آپ نے ایک جو ہے نو ہزار روپے کا ڈیمانڈ ڈرافٹ ان فیور اوف ڈی جی آئی پی او کے نام بنانا ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ نے اپنا جو ہے ٹی ایم فارم 11 جو ہے وہ فل اپ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ایک اپلیکیشن دینی ہوتی ہے اپروول کے لیے یہ تین چیزیں کرنے کے بعد آپ کا چوتھا سٹیپ مکمل ہو جاتا ہے تو یہ تمام کا تمام طریقہ کار ہوتا ہے اور سب سے جو ہے امپورڈنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان میں جو برینڈ نام ہے یا جو ٹریڈ مارک نمبر ہے یا ٹریڈ مارک ہے وہ کتنی دیر کے لیے ریجسٹر ہوتا ہے تو جو ہمارا ٹریڈ مارک ہے وہ پاکستانی قوانین کے مطابق جو ہے وہ دس سال کے لیے ریجسٹر ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو دوبارہ اپروول کے لیے یا رینیو کروانے کے لیے آپ کو دوبارہ ڈی جی آئی پی او کے نام ایک اپلیکیشن دے کر دوبارہ اس کو رینیو کروانا ہوتا ہے یہ تمام کا تمام طریقہ کار ہے جو ٹریڈ مارک کی ریجسٹریشن کے مطلق ہے امید ہے آپ کا ویڈیو پسند ہی ہوگی اللہ حافظ